نمازیوں کے سامنے بگل کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں سخترین گناہ ہے نمازی کے آگے گزرنا یا آگے بیٹھنا بیٹھا ہوا آگے کی طرف نکل سکتا ہے مسجد میں ہر جگہ آواز پہنچتی ہے الحمدللہ آپ کنارے پر دور بیٹھا وہیں بھی آواز پہنچے گی لیکن نمازی کے آگے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اس کا کوئی غزر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ آگے گزر دیں چار رکھات سنت محققہ دا میں ایک لمبی صورت کو توڑ توڑ کر پڑا جا سکتا ہے توڑ توڑ کر یہ اس کی اردو دیکھتا ہے تمہیں لکھتے ہیں شرم بھی نہیں آئی اس سرم نہیں لکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبی صورت کئی حصوں میں مختلف رکھاتوں میں پڑھنا سنت طریقہ ہے کوئی حرج نہیں توڑ توڑ کر حکومت وقت عوام کو ایک کاغذ جس کی مالیت مقرر کر کے فروخ کر دے اب کل جب کل جمع شدہ رکم پر جو سود ہے وہ قرآن دازی کے ذریعے تقسیم کر ہے جیسے اور شام میں پرائز بونڈ کہتے ہیں سوال ہے کہ پرائز بونڈ خریدنے والا اگرچہ انام نہیں نکلا مگر اس کی رکم کا سود کسی اور کو دیا گیا بہرحال اگر واقعہ یہی ہے جو آپ نے لکھا ہے تو پھر یہ سودی سکیم ہے ناجائل مجھے میرے والد کی جہدات میں سے حصہ ملا میں نے اپنے بیٹوں کو اس میں سے تقریباً ایک کے ایک کو پندرہ لاکھ دو دوسرے کو دس لاکھ روپے دے دی وہ رقم جو میں نے دی تقریباً چھ ماہ میرے پاس رہی بیٹوں کو دیے چھ ماہ گزر گیا زکاة کیا طریقہ ہے جس کو رقم دے دی گئی اس پر سال پورا ہو جائے تو اس پر آئے گی اور آپ کے پاس جب سال بر رہی تو زکاة ہے اور اگر سال بر نہیں رہی تو زکاة نہیں دونوں بیٹوں رقم میں کچھ نقصان کے ایک نے مشین خریدی جو نے گاڑی ایک قرائے پر دی نقصان اور فائدہ اللہ کے ہاتھ میں جس رقم کا کوئی مالک ہوا سال پورا ہونے پر اس کے فائدے سمیت وہ فائدے پر سال نہیں گزراؤ اصل زقم پر گزراؤ کل پر زکاة آ جائے شب براب میں مسنون آمال کیا ہے معمول کے مطابق نفل پڑھنا دعای مانگنا تلاوت کرنا تصدیر ذکر کرنا کوئی مخصوص نماز نہیں ہے مسجد میں تراوی کی جائے سکتی ہے مسجد میں مختلف جماعتیں مکروہ ہیں ایک جماعت جو مسلس ہے ہو سب اس کے افتدا کر لیں ہاں جماعت وقت گزرنے اور پورا ہونے کے بعد دوسری جماعت کنارے پر کئی کی جائے سکتی ہے پندرہ شابان کا ایک روزہ رکھنا سنتِ مستحبہ ہے سورت گرہن چان گرہن پر کیا کرنا چاہئے اللہ سے معافی مانگنا چاہئے توبہ استعفار صدقہ خیرات ہو سکے کہ سورت گرہن کے وقت لوگ جمع ہو کر جو پانچوں نمازیں اور جمع بھی پڑھاتا ہے وہ امام دو رکعت پڑھا لے سورت قصود جماعت سے اور چان گرہن تو رات کو ہوتا ہے اس لئے لوگ اپنے اپنے رکھاتے پڑھ کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے عذاب کو اٹھا لے بچوں کو جو والدین بالغ ہونے کے ساتھ کاروبار کے لیے جو رقم مہیت رہے وہ رقم کا معنی کے بعد ند سال پور ہونے پر زکاة کون دے گا اگر رقم واقعیتاً بچے کو مالک بنایا گیا تو قبل البلوغ اس پر احکام جاری نہیں زکاة نہیں آئے گی اور اگر صرف اس کے نام ہے اصل تصرف باب کا ہے تو زکاة کا مالک باب ہے کل کے ساتھ اس پر بھی زکاة باب پر آئے گی یہ خیصلہ آپ کر لے کہ اصل مالک رقم کا کون ہے نماز بات کی تصویہ 33-34 سے یا دس دس مرتبہ باز روایات میں دس دس مرتبہ ضرورتاً جائز ہے اصل سنت 33-34 ہے دائیں ہاتھ سے پڑے جائیں گے اور تصویہ ہاتھ سے نہیں انگلیوں کے پوروں سے یہ 33-34 تصویہ ہاتھ سے پڑنا دانوں سے یا بائیں ہاتھ سے پڑنا دونوں جرم ہے اکثر لوگ سورہ یا سین سورہ کافروں کا ختم کراتے ہیں جس میں گیارہ آزار دفعہ یا کوئی اور بڑی تعداد میں ختم کرانا جائز ہے یہ بزرگوں کا تجربہ آئے پریشان ہوں آپ سے ملنا چاہتا کوئی مناسب وقت بتائے رمضان شریف میں ترابی کے بعد انشاءاللہ میں نے ایک بیجتی کو کہا کہ یا رسول اللہ مدد کے حرام ہے تو اس نے کہا کہ بچہ تکلیف کے وقت محس کے پھنس جاتا ہے پھر باپ کو پکارتا ہے نبی کو ماں سے تشبیح دینے اور اللہ کو باپ سے تشبیح دینے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ تو نابالہ ہوتا ہے اور ماں موجود ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما نہیں ہے تو یہ بریل بھی سارے جہان کے نابالے لے ان کی تمام عبادات و عقائد باطل ہے چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ڈکوسلہ لڑا لیا یہ بات کہاں تک درست ہے کہ کسی حربی کافر کے ملک میں غیر قانونی طور پر جائے تو وہاں کسی چیز کے بارے میں مال غنیمت ہے اس طرح نہیں ہے حربی کافر کا مال جب مسلمان کسی تدبیر سے لے تو غنیمت ہے ورنہ نہیں وطر کے بعد نوافل کڑے ہو کر وطر کے بعد نفل نہیں ہے نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے وطر کے بعد نوافل پڑھنا نہ پسندیدہ ہے ایک چیز دیشنے کے اعتبار سے اس کی قیمت سو روپے ہے اگر یہی سی ادار پر دے تو اس کی قیمت ایک سو پچاس روپے نقد اور ادار کا فرق صحیح ہے حضرت شامان کی رات اگر اہمیت کی حامل ہے تو کیا عمال ہونا چاہیے اللہ سے دعا مانگے استغفار کرے صدقہ خیرات کر لے اگلے دن روزہ رکھیں صبح صادق کے وقت جو شاق غسل کرے وہ جمعہ میں شمار ہوگا یا نہیں صبح صادق کے وقت جو شاق غسل کرے یعنی جمعہ کے صبح صادق جس میں تین قول ہے ایک قول کے مطابق یہ بھی نماز جمعہ کیلئے ہے اور ثواب ملے گا لیکن مفتابعی قولی ہے کہ ایسے وقت میں نہ آئے کہ اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکے تو عجر کامل ہو تبلیغ جماعت کے کچھ لوگ کہتے کہ دین مدارس و خانقاؤں سے نہیں پھیلا بلکہ نبی والی سنت یعنی ایک کے پاس جانا یہ آپ ان کی طرف سے بناتے ہیں تبلیغ والے ایسے ناکارہ لوگ نہیں ہیں وہ سب اہل حق ہے اور ان کے مدارس سے اور دارلوموں سے اور جامعات سے گہرے روابے تھے تبلیغ کوئی کمپنی نہیں ہے جو جاپان سے آئی ہے آپ اور ہم تبلیغی ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی پیاری پیاری نرم نرم باتیں چھے نمبر سن لے اس وقت ہم بھی تبلیغی ہو جائیں گے کبھی جماعت آ جائے نصرت کیلئے بیٹھے کبھی غیرت پیدا کرے ان کی دعوت کرے یہ باتیں تبلیغ والے ایسے تبلیغ اور دنیا میں شیطان بے گیا کہ تبلیغ والے کی پیچھے بڑھ گیا ہے وہ تجھ سے ہزار درجے بہتر مسلمان جس نے ایسا کہا ہے وہ جھوٹا ہے وہ کذاب ہے ساری جماعت ایسی نہیں ہے الحمدللہ جماعت پر خیر غالب ہے ایک شخص نے مرنے سے چند دن پہلے کچھ عورتوں کے سامنے زبان سے وسیعت کی تحریری وسیعت نام کوئی نہیں ملا ایسی صورت میں کیا کہہ جائے عورتوں کے سامنے وسیعتیں معتبر نہیں ہے عورت اشتبہ دکھئے کہیے کہ شام کو پھر جائے گی دوران وضو ازام کا جواب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں بعض لوگ اقامت کا جواب دیتے ہیں خلاصت الفتاوہ میں کہ اقامت کا جواب آئیستہ دیا ہے ایک طالب علم کے بعد دس یا پندرہزار روپے کی کتابیں ہو اور دس ہزار روپے نق دو تو آیا اس طالب علم پر زکاة صدقت الفطر وہ عجب ہے یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ طالب علم کتابوں کا احل ہے یا بیشنے کے لئے رکھی ہے بعض سیٹوں سے لے لیتے ہیں پھر جب موقع ملتا ہے دس ہزار کی دو ہزار کی بکوالی ایسے کاروباری بھی طالبیل بھی ادرتے بدنام کرنے کے لئے تو فقہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس دینی کتابیں ہو اور وہ احل نہ ہو تو وہ زکاة دے گا قربانی دے گا فطرہ دینا ہوگا اور جو احل ہے وہ اس کے ضروریاتی بشریہ و اصلیہ ہے اس پر کتاب کی وجہ زکاة نہیں آئے گی ایک طالب ایک بڑھنا چلیے ہوگی خلے کے صورت میں مرد یا قاضی کے لئے طلاق کے الفاظ کہنا ضروری ہے کہ نہیں خلے کے صورت میں خاون سے طلاق کے الفاظ لینے ہوتے ہیں قاضی بھی ان سے کہتے ہیں آپ طلاق دے دیں اگر اس نے طلاق نہیں دی خلت اور طرازی بین الفریقین میں ہوتا ہے تو پھر قاضی کہہ سکتا ہے کہ میں نے نکافہ سکھ کیا خلے کے صورت میں کونسی طلاق واقعی دوبارہ اس مردورت کا ملنے کے صورت میں نکاح ہو جائے گا بغیر حلالے کے بشرتی کے تین طلاق نکحے ہو میرا بیٹا جو نیک بتانی جاب کرتا ہے بینج جاب کرتا ہے اس کی مردی سے میں نے اپنی بینج کی بچی سے منگ نہیں کر دی ایسے واقعات اور ایسے مسائل کے لئے علیہ دوقات لے لیں لمبے لمبے داستان نے لے گیا پندر شہبان کو نیا کپڑے پیٹھنا بھیدت جان بوجھ کر اچھا جی کربلا کسی اثر کے وقت موضوع تڑوانے والے پر بتانی فرشتے لانت بیٹھتے یہ منگڑک بات ہے ایک یہودی کا جنادہ دیکھ کر نبی اکرم رونے لگے یہ صحیح نہیں ہے اٹھے تھے آپ اور آپ نے فرمایا جنادہ کے لئے نہیں اٹھاؤں فرشتوں کے لئے جو ساتھ ہیں میرے بائی گمراہ ہو رہا ہے آج میں اس کو یہاں لے کر آیا ہوں ذاکر نائک کے بارے میں عرض فرما دے میں لوگوں کا تعاقب کرنے کے لئے نہیں یہ پولیس کا مسئلہ ہے ناکارہ لوگوں کو وہ پکڑیں گے میں نے مسائل بیان کیے اور اس کے اندر بہت بڑا سامان ہے اگر تجھ میں عقل ہو اور تیرے بائی کے لئے خدا کے ہاں ہدایت ہو ذاکر نائک کی تشکلی اسلام کے خلاف ہے تو اس کے اور کیا پوچھنا ہے جس خربوزے سے پہلے سے بدبو آ رہی ہے اس کو میٹا کیا دیکھنا ہے حضرت خرد نماز کے بعد اجتماعی دعا سنت مستحبہ ہے اہل حق کے ہاں ثابت ہے اَنَّ فَائِسُ الْمَرْغُوبَ فِدْ دُعَا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَقْتُوبَةِ مُولَانَ مُفْتِ قِفَائِسُ اللَّهِ اِسْتِحْبَابُ الدَّعَوَاتِ بَعْدَ الْمَقْتُوبَةِ اَقِيمُ الْمَتِ احکامِ دُعَا مُفْتِی مُمَشْفِی فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ محترم و مقرم مورن عبد المعبود رویلپنڈی یہ شاہ نام رکھنا جائے لیں کسی صدقور آدمی سے قرد دینا سخ ضرورت کے وقت جائے لیں لیکن بچنے میں اور تکلیف گزارنے میں آفیت ہے روایت میں فرق ہے لیکن بڑے بلیغ الفاظ بخاری کیا ہے محدودی نبنی کسی کتاب میں درجال قیامت کا انکار کیا ہے شیخ العدیس نے اس کا رد لکھا ہے فتنہ محدودیت اس میں وہ تمام عبارتیں جمع ہیں محدودی کی کتاب وہ تحیمون قرآن پر سعودی قبط نے پابندی لگا دی ہے یہ مبارکو آپ ایک عدد مکان قرائے پر دیا ہوا ہے زکاة کرن پر لاغو ہو گئی یا مکان پر پتہ نہیں کیا لکھا سوال واضح نہیں آن حضرت نے جن کو سلیمان کی دعا کا لحال رکھتے ہوئے قید نہیں کیا مگر اکثر عمیلین جو جنات کو عبو کرتے ہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں مگر ان کا انجام بھی خیر سے نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے کہ عاملین یہ کام کر سکتے ہیں مگر وہ کچھ عامل ہے بہت اتنے زیادہ کام نہیں دے سکتے ہیں کسی دن دیکھا تو عامل کی گردن پھیڑی ہو شکی ہے راستہ میں ایک مسجد ہے جس سے مختلف مسافرین گزرتے ہیں باجماعت نماز پڑھتے ہیں ایک محراب میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا باہر جماعت والوں کے لئے جگہ بدلنا ضروری ہے بہتا رہے کہ جس جگہ پہلی جماعت ہوئی ہے دوسری جگہ کے لئے جگہ بدل دیں اہلی بیدت کا اخبار لکھنا ہے کہ مفتی محمود کو آخر وقت مفتی تقی نے یہ کیا تھا اس طرح بات ہے مجلسوں میں آدمی نہ پوچھے یہ آپس کی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کے حق میں دعا قبول فرمائے میرے روزگار کے لئے اور میری بہن کے رشتے کے لئے دعا فرمائے اللہ جل جلالہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے عبد المنیر کے دماغ کا اپریشن ہوا ہے لیکن انہیں ہوش نہیں آرہا کہ مانساں آپ پر نماز کے بعد دعا کر آیا اللہ رب العربی ان کو صحیح و شفاہ دا الحمدللہ رب العربی نستغفرک اللہم و نصالک السلام و علا فی لا الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک علاو الملک و لا الحمد و علا کل شہن قدیر جو مسلمان مر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے جو بیمار ہے اللہ انہیں صحیح و شفاہ دے جو کاروبار و رزگار کے گھٹن میں ہیں اللہ ان کی امداد فرمائے جن کی دعایں نامنظور ہیں اللہ ان کے دعاوں کے قبولیت کے لئے اپنا فضل اخصان فرمائے جنہوں نے جو مراد دعایں آفات تکالیف صدقات خیرات اور تمام امور دین دنیا لکھے ہیں اللہ ان کی نیکیوں قبول فرمائے گناہوں سے محفوظ فرمائے بلائے ٹال دے آفات سے آہات سے اللہ سب مسلمانوں کا دین و ایمان انجام اور زندگی بخیر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا 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 موسیقی